تو بھائی کشش کے ہاتھ اتنے زیادہ ساپٹ ہے مجھے اتنی خود خود ہی ہو رہی ہے جب یہ کر رہی ہے شیئر واش ویلکم ٹو مای چینل لا جواب اسنیہا سجدیوہ کو بیوٹی پالر میں فیشل ٹیٹمنٹ کرواتا ہوا دیکھ کر لوگ ہوئے بہت ہی زیادہ گصہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسنیہا اور پارس کی لڑائی کے بیج اس کے بیٹے ریدے کی زندگی برباد ہو رہی ہے جیسا کہ اب سبھی جانتے ہیں کہ اسنیہا اور پارس کی لڑائی کے بعد اسنیہا اور پارس اپنی زندگی خوب انجوئے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پارس کی بات کی جائے تو پارس اپنے گانے کی شوٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہیں پہ اسنیہا سجدیوہ کی بات کی جائے تو اسنیہا سجدیوہ بیوٹی پالر میں فیشل ٹیٹمنٹ کرواتے ہوئے نظر آتی ہے اگر وہیں پہ بات کی جائے ریدے کی تو ان دونوں کی لڑائی کے بیچ ریدے کی زندگی خراب ہو رہی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس نیحہ سجدیوہ اور پارس صرف اور صرف اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہے ہیں فوکس کر رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہے جو بیٹا ماں باپ دونوں کی لڑائی کے بیچ چکی کی طرح پس رہا ہے آگے چلکے میں اس نیحہ سجدیوہ کے کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس نیحہ سجدیوہ اور پارس کو اپنے بیٹے کے ریدے کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں اس بارے میں مجھے نیچو کومنٹ کر کے لازمی بتانا مجھ رہے گا آپ کے کومنٹس کانتا تو بھائی کشش کے ہاتھ اتنے زیادہ سوپٹ ہے مجھے اتنی خود خود ہی ہو رہی ہے جب یہ کر رہی ہے لیکن نوٹ بیڈ ہاں کیونکہ ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ اچھا کر رہی ہے کیسے یہ چیئر ویئر بھی ہمارے پاس پروپر نہیں ہے اور میں تھوڑا سا ایسے بیٹھ ہوں میرے کپڑے اس نے کی لینے ہونے دے تو مزا آ رہا ہے آرام سے یہ کنڈیشنر و انڈیشنر